اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں اس وقت جو پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے میں جاؤں گا اس معاملے پر ہم بات کریں پہلے جو کچھ پنجاب میں ہوتا رہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالت کو انٹوین کرنا پڑا پھر کل سپیکر کے لیے جب انتخاب ہوا تو اس کو بھی اب بسم لگنون کی جانب سے عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے تو یعنی کہ اگر کوئی ایک جماعت کچھ کرتی ہے تو دوسری جماعت ان چیزوں کو چیلنج کرتی ہے اور عدالتوں کے دروازے کھٹکائے جارہے ہیں پھر بہت سارے لوگ جوڈیشل ایکٹوزم کی یا عدلیہ کی بات بھی کرتے ہیں پھر عدلیہ کے کردار اور تمام تر چیزوں کی بھی بات کی جاتی ہے لیکن اصل مسئلہ اس وقت جو معیشت ہے جو روپے کی قدر میں کمی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے چیزوں کی جو اس وقت پرائیسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں مہنگائی کا ایک توفان ہے ایک عام آدمی اس وقت حواس باکتا ہے سمجھ سے اس کی بالتہ رہے کہ وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو ڈیل کریں لیکن دوسری جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام در سیاسی جماعتیں اقتدار کے حصول کے لیے یا کوئی نہ کوئی کرسی یا عدل لینے کے لیے یا اپنی پوری تگودوں کر رہی ہیں بظاہر نظر نہیں آرہا کہ معیشت کو لے کر بھی کوئی پریشان ہے بلیم گیم ہے اس وقت پہلے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی اب وہ چلی گئی تو خان صاحب آج کے دن میں بھی پورا کا پورا مرد الزام ٹھہرارہے ہیں اس موجودہ حکومت کو یہ موجودہ حکومت جب پریس کانفرنسز اس کے وزراء کرتے ہیں یا کوئی بات سامنے آتی ہے یہ پورا کا پورا ملپہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ وہ ساڑھے تین سال کی ناکانمیاں ہیں جن کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں تو اس وقت یہ ساری کی ساری صورتحال ہے ایک عدم استحکام ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا معاملات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں تمام چیزوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک خبر آئی تھی جو ایک برطانوی اخبار کی خبر تھی گو کہ اس کا ایک حصہ پوری طرح سے پریزنٹ کیا گیا باقی نہیں پریزنٹ کیا گیا لیکن اس نے بہت سارے سوالات ضرور اٹھائے پاکستان در ایک انصاف کا موقف ہے کہ فورن فنڈنگ ہمیں اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اب بھی کریں گے جبکہ مولانا فضل الرحمن یا دیگر جماعتیں ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور بھارت یہ فورن فنڈنگ کرتے رہیں لیکن یہ ممنوع فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ اب تک تاخیر کا شکارہ اور وہ نہ سامنے آنا بھی بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی پریشر بلٹ اپ ہوگا اب یہ فیصلہ آئے گا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے میں چاہوں گا اس وقت جو یہ پوری کی پوری سیاسی صورتحال ہے جو ایک سیاسی منظر نام ہے اس پر ہم آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گیس پارٹسپنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ ستر آپ کے وقت کا بریسٹر محمد احمد پنسوتہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں باہر قانون ہیں اور عظیم چودری صاحب بھی ہمارے صاحب پروگرام میں ہوں گے کچھ ہی دیرے میں ہمیں جوائن کریں گے ارشاد عارف صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے یہ پولٹیکل مچورٹی کب آئے گی جس کا ذکر ہم کئی نہ کئی سے سن رہے تھے کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کم سے کم ایک مشت کی حوالے سے بات تہہ کر لیں کہ اس پہ سیاست نہیں کی جائے گی اس مشت کی فکر کر لیں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کرتی نظر نہیں آتی سب کی اپنے اپنے موٹیوز نظر آ رہے ہیں سب کو کئی نہ کئی سے اقتدار چاہیے کسی بھی طرح کیا کہیں گے اس پر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ کو ایک لاتھی سے نہیں ہاکا جا سکتا لیکن یہ جو ٹولہ اس وقت اقتدار میں ہے اقتدار کا بھوکا اور بالکل ناکبر اندیش ٹولہ جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اقتدار میں آ رہے ہیں ہماری اگر ہم مدت پوری بھی کریں تو وہ سوہ سال سے زیادہ نہیں ہے اور سوہ سال میں اگر ان کے بقول معیشت خراب کر دی تھی ساڑھے تین سال میں عمران خان صاحب نے اور اس کی حالت پاکستان واقعی وینٹلیٹر پر تھا تو سوہ سال میں اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا تو اگر ان کو اتنی بھی اقتل نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو سنبھال سکیں جس کی کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی پلاننگ تھی یہ ایک خوف تھا ایک لالج تھا کچھ لوگ کو اتدار کر لالج تھا کچھ لوگ جو ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ خود اور ان کے ہینڈلر جو ہیں وہ خوف زدہ تھے عمران خان سے کہ اگر عمران خان اپنی ترم پوری کرتا ہے تو اگلہ الیکشن بھی وہ لے جائے گا اور جو آج ہمارے سامنے حقائق آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ درست ثابت ہو رہی ہے تو جب آپ کوئی فیصلہ لالج کے تحت کرتے ہیں خوف کے تحت کرتے ہیں وہ کبھی درست ثابت نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ناپائدار فیصلہ ہوتا ہے نقصان دے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے صرف خود نقصان نہیں اٹھاتے بلکہ جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں یعنی عمام وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور ہم اس کا تماشا اور نتیجہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اب اس کو صدارنے کی واحد صورت صرف اور صرف الیکشن ہے فیئر ان فری الیکشن ایسے شفاف الیکشن میں شادہ ریش سب ایک چیز جاننا چاہوں گا ایک چیز جاننا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے گا آپ نے بلکل درست فرمایا لیکن کیا ہم یہ سمجھ لیں جو اس وقت ایک موقع فر اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو سارا کا سارا خراب خرابی پیدا ہوئی ہے یہ ان تین چار مہینوں کی ہے اس میں کوئی پیچھے کا عمل دخل نہیں رات تین سال سات مہینے جو خان صاحب کی حکومت رہی نہیں بلکل سو فیصد اس لیے کہ جو اکنامک سرویہ پاکستان ہے وہ جو سٹوری سنا رہا ہے معیشت کے حوالے سے معیشت کا ہی مسئلہ ہے نا اس وقت وہ تو بلکل خان صاحب کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتا ہے ان کے نیریٹیو کو ان کے دور میں سرویہ پاکستان آیا نا اکنامک سرویہ پاکستان انہوں نے جاری کیا ہے جنابِ آسن اکبال صاحب کی وزارت نے جاری کیا ہے اگر اس میں معیشت دگرگو نظر آتی ہے تو ہم مالے تھے یہ سارے تین سال کا گند ہے اگر یہ ساری معیشت جو ہے مارچ کے بعد یعنی خراب ہونا شروعی جس دن عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے بلکہ اس سے بھی ہفتہ دو ہفتے پہلے معیشت بگڑنا شروع ہوتی ہے ڈالر ایک سو اٹھتر سے بڑھنا شروع ہوتا ہے آج تک بڑھتا چلا گیا ہے صرف تین دن ایسے گزرے جب یہ کم ہوا تھا چار پانچ روپے کم ہو گیا تھا اب ساڑھے تین سال میں ڈالر کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے باون روپے کا اور ساڑھے تین ماہ میں اضافہ ہوتا ہے ستہ روپے کا ہر سڑھ یہ ستہ روپے آپ کر لیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین سال کے نتائج ہیں اگر تین سال کے نتائج یہ ہوتے تو پھر ہمیں وہ آٹھ مارچ سے پہلے نظر آتے آٹھ مارچ کے بعد ہمیں یہ نظر آنا کیوں شروع ہوئے ایک بات دوسری آپ اس معیشت کو سنبھالنے کی کیا صورت ہے فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے یہ بات شاید کسی کو اچھی نہ لگے آج آپ الیکشن کا اعلان کریں اور ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائیں اتفاق رہے سے اور اس کا سربراہ بنا دیں شوکتین صاحب کو میں پورے ایک حالانکہ میں جنلسٹ ہوں میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں میرا کوئی تعلق ایکانومی سے نہیں ہے لیکن عوام کا جو اعتماد ہوگا کہ جی اگلے الیکشن جو ہیں اس کے نتائج کو یہ ایک علامت ہوگی کہ اگلے الیکشن کے نتائج کو سپوٹاج نہیں کیا جائے گا منیج نہیں کیا جائے گا اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت صدرنا شروع ہوگی آپ کا عوام کا اعتماد جو ہوتا ہے کسی حکومت پر کسی سسٹم پر وہ بہت بڑا جو نتیجہ خیز ہوتا ہے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا سر بلکل سر اس وقت کی عام ضرورت ہے میں بریسٹر صاحب کو شاملے گزتو کرلوں بریسٹر صاحب یہ جو کل کا معاملہ ہوا ہے اس پر جو قانونی پہلو ہے وہ کیا ہے اس کو بھی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا کہ جی صحیح طریقے سے رہی ہوا سپیکر کا انتائج اور پھر جو باتیں جوڈیشل ایکٹویزم کی کی جاتی ہیں ادلیہ پر ایک ریالیٹی تو یہ ہے کہ کبھی ایک عدالت بھاگا جاتا ہے کبھی دوسرا جاتا ہے پارلمان کے اندر تو یہ معاملات خود ہی تیہ نہیں کر پاتے پھر ادلیہ کو بلیم کرنا چاہیے کیا بلکل جی آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کے سوال کا بڑا مناسب جواب ہے ہر ادارے کی جو سمت ہے ہر ادارے کی جو حد ہے وہ آئین نے جو ہے اس کو متعین کیا ہوا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے جو ہے وہ ہر پولیٹیشن کا ہر ادارے کا فوج ہو پارلمنٹ ہو ان کا فرض ہے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہر ادارے کا جو تمام انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دوسرے ادارے کی فنکشننگ کیسے ہے اور ہم کسی دوسرے ادارے کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کیسے کروائیں سپریم کورٹ اور پاکستان یا کسی اور عدالت کا کام بنیادی انصاف دینا ہے لوگوں کو ان کے کیسز ڈیسائیڈ کرنا لیکن انفورچنیٹلی ہماری پولیٹیکل کلاس نے ان کو سٹف اپ کیا جو کہ پولیٹیکل نیچر کے ہیں جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ ہمارے ججز بھی پولیٹیسائز ہوئے اور یہ آج نہیں بڑا پرانا واقع ہے دوہزار ساتھ سے پہلے کہ جوڈیشنی نے پاکستان کو بہت ڈسپوائنٹ کیا اور اس حد تک ڈسپوائنٹ کیا کہ ہمارے ملٹری رولرز کو بھی تھی تو ہمارے پولیٹیشنز نے ونس اگین وہی کام شروع کیا کبھی ڈیپٹر سپیکر کی رولنگ ماں لے کے جا رہے ہیں کبھی سو موٹوز کروایا جا رہے ہیں کبھی کچھ کروایا جا رہا ہے اور جوڈیشری کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ان معاملات کو حل کریں میں اس میں جوڈیشری کو شاید اتنا امپورٹنٹ یا اتنا وہ نہیں سمجھتا کہ ان کا قصور ہے یہ قصور ہے پارلمنٹ کا جو کہ پارلمنٹ کے اندر اپنے معاملات کو حل نہیں کر سکتی تھا یہ تو ہے اس کا ایک ریزن دوسرا ریزن یہ ہے کہ پارلمنٹ کے اندر حل نہ کرنے کا جو بنیادی مسئلہ یا ریزن ہے وہ ہے consensus نہیں ہو پا رہا تھا ایک دوسرے کو چور کہتا ہے وہ اس کو چور کہتا ہے national accountability laws کے اوپر ساری کی ساری لڑائی ہے پاکستان طریقے انصاف نے پتہ first time آکے ان چیزوں کو پشلے دو تین سال میں سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر کتنی resentment آئی وہ آپ نے دیکھا ایک نئی government elect ہو کے آئی انہوں نے آتا ہی بنیادی طور پر تین کام کی overseas voters کا right ختم کیا national accountability bureau laws کو روکا اور FIA کی جو existing working کی اس پر کہا جی کہ آپ ہمیں یہ نہیں کر سکتے یعنی کہ ہر legislation ہر administrative action کی جو basis ہے وہ ہے کہ ہمیں خود کیا پیدا ہو سکتا ہے whereas یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھ کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اب جو سب سے افسوسناک عمل ہوا ہے وہ ہے کہ ہمارے honorable chief justice کو controversial بنانے کی کوشش کی گئی اور وہ کوشش کل supreme judicial council میں بھی کی گئی میں ان judges کے اوپر تو الزام نہیں لگا سکتا جس کے اس کے اندر بیٹھیں کیونکہ وہ فاضل judges میرے respectful اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن جس طرح media reporting کی جس طرح اس پر تفسرہ کیا گیا ہمارے chief justice کو audio کو public کرنا پڑا یہ proof کرنے کے لیے کہ یار میں وہاں پر کیا بات کر رہا تھا یا کیا باتیں اصل میں ہو رہی تھیں عمر عطا بندیال صاحب جو کی انتہائی honest اور زبردست آدمی ہیں ان کو ایک پوری تحریک کے طریقے سے کوشش کیا کے controversial بنانا پاکستان کی کچھ معاملات یا ادارے ایسے ہیں جو controversial نہیں تھے آپ آج کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے heads of the institutions ان کو بھی بنایا جائے اس سب چیز کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس سب چیز کا فائدہ تو مجھے نہیں بتا لیکن نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے میں آپ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے بازار سے جا کے اشیاء خریدنی ہے جنہوں نے پیٹرل ڈلوانا ہے جنہوں نے جا کر اپنے offices میں کام کرنا ہے اور ہماری political cast اس چیز کو سمجھنے سے cast ہے رہے دیکھیں یہ narrative پرانا ہو گیا ہے کہ تم چور ہو تم نے یہ کیا vote کو عزت دو فلانی آئی رہے تبدیلی آئی رہے people need real and proper یہی سب کچھ تو بک رہے آج بھی پاکستان کی سیاست میں پرانا تو نہیں میں بکھنے کی بات نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام کو ضرورت کس چیز کی ہے ہماری عوام کو ان ناروں کا جو essence ہے اس کی ضرورت ہے خالی ناروں کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں نا جی vote کو عزت دو ہم نے لگایا اس کا کیا فائدہ ہے اس vote کو کس نے عزت دی کہ ہم آپ میں سب جانتے ہیں یا اگر تبدیلی آنی ہے تو real time تبدیلی دیکھیں آپ کو اور مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ میرا بجلی کا بل کیسے کام ہوگا آپ کو مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ میری petrol کی prices کیسے کام ہوگی I don't care کہ parliament میں کیا ہو رہا ہے فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے اگر یہ parliament اگر یہ judiciary اگر یہ تمام institutions ہمیں پچھلے ستر سال میں basic prices اور basic commodities ہی نہیں دینے میں کامیاب ہوئے تو how do you expect کہ میں کہوں جی کہ بڑا بہتری نظام ہے نظام اس کے مطابق نہیں چاہتا ہے رائیٹ پرستہ سا پوائنٹ جا گیا گفت کا سلسلہ جا رہی ہے ایک بریک یہ جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے مجھے یہ بتائیے گا مصر اس وقت جو ایک معاملہ ہے جو میں نے ابھی بیشل صاحب سے بھی سوال کیا کہ ایک اور معاملے کو پھر عدالت لے جائے گیا عدالت جانا سب کا حق ہے جا سکتے ہیں لیکن یہ political parties جو کہ کبھی ایک کبھی دوسری یہ political maturity اگر آ جائے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں تو اس کی ضرورت نہ پڑے یہ maturity کب جا کر ہم attain کریں گے کیا کوئی ہم مستقبل قریب میں سوچ سکتے ہیں ایسا کچھ ہوگا یا یہ اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے سلسلہ چاہے عدالتوں کی بات ہو چب ہم کبھی فیصلہ مرضی کا نہ آئے تو عدالت کو ہم مترازہ بناتے ہیں اقتدار سے نکلیں تو ہم establishment کو غالب گلوٹ شروع کر دیتے ہیں جس کے لیے سب بچہ چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے سب ٹھیک ہے جا خرابی آئی سب کو برا بھلا کرو اداروں کو تبا کرو سب چیزوں کو کرو کیسے چلے گا دیکھئے جب تک یہ مافیاز سیاست پر اور پارلیمانی اداروں پر قابض ہیں اس وقت کوئی بہتری نہیں آ سکتی یہ مفاد پرست مافیاز ہیں ان کی نہ جمہوریہ سے کمیٹمنٹ ہے نہ ان کو پارلیمنٹ کا پتہ ہے نہ پارلیمانی اصولوں کا پتہ ہے تیس تیس سال سے چالیس سال سے سیاست میں ہیں پانچ پانچ چھے دفعہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہم اگر اپنی سپیس عدلیہ کو دیں گے یا اسٹیبیشمنٹ کو دیں گے تو پھر ہماری نہ عزت ہوگی نہ ووڈ کی عزت ہوگی اور نہ سسٹم آگے چال سکے گا میں سمجھتا ہوں مجھے اس پر بلیو ہے پنسوٹہ صاحب ماہر کانون ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن میں ایک لے مین کے طور پر سمجھتا ہوں کہ سسٹی نائن جو جب رکھی گئی تھی آئین میں تو اس کا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عدالتیں اپنا کام کریں اپنے معاملات خود تیہ کرے ایک دفعہ غلطی کریں گے دوسری دفعہ اس کو صدار لیں گے لیکن ہر دفعہ اگر وہ عدالتوں میں جائیں گے تو وہ غلطی کبھی صدرے گے نہیں اگر آج سوچئے ہم ایک عام آدمی کے طور پر اور عام آدمی کے نکتہ در سے سوچیں کہ سات اپریل کے فیصلے سے پاکستان کو پاکستان کے عوام کو کتنا نقصان ہوا ہے کتنا فائدہ ہوا ہے اگر وہ الیکشن ہو جاتے وہ رولنگ جو ہے جو چیلنج نہ ہوتی اور اگلی پارلیمنٹ آ کے اس رولنگ کے خلاف کراہ دار پاس کل سکتی تھی جو آئین میں دیا ہو ہے راستہ کہ پارلیمنٹ میں جو غلطی کی جائے گی اس کو پارلیمنٹ صدارے گی سپیکر کے جو فیصلے ہوں گے ان کو پارلیمنٹ ہی درست کرے گی پارلیمنٹ ہی سراجزہ کا فیصلہ کرے گی لیکن یہ بھاکے سپریم کورڈ میں پہنچے ایک فیصلہ لے لیا اب اسی فیصلے کے تحت ایک فیصلہ آیا ہے اسی کے تناظر میں وہ ایک فیصلہ آتا ہے اب وہ غلط ہو گیا ہے اگر قاسم صوری کی جو رولنگ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے اس کو غیر آئینی غیر کام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ جو رولنگ ہے جناب مزاری صاحب کی اس کو تقدس کیسے حاصل ہو گیا اب عدالت کیوں فیصلہ نہیں کر سکتی حالانکہ اس کے پیچھے تو ایک لاجک تھی ایک انہیں آئین کی شک آرٹیکل فائیو کوٹ کیا تھا اس کے پیچھے تو کوئی لاجک بھی نہیں تھی کوئی شک بھی نہیں تھی ایک فیصلے کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا جو عدالت کا فیصلہ تھی نہیں جھوٹ بولا گیا لیکن اب وہ فیصلہ جب آیا ہے عدالت نے کہا کہ اس فیصلے سے یا اس پشری سے ہمارا کوئی طالب نہیں تو اب برا لگ رہا ہے جب تک یہ پارلیمنٹریم اپنی سپیس خود چھوڑتے جائیں گے جب عدالتوں کو انوال کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو انوال کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو سکیں معاملات کو ٹھیک کرنے کی صورت یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرے وہ عمام کو انصاف فراہم کرے یہ پارلیمنٹ جو ہیں یہ اپنا کام پارلیمان میں کریں عمام کو سہولتیں فراہم کریں اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے یہ کام نہیں ہوگا تو یہ غلطیوں پر غلطیاں ہوں گی اور غلطیاں صدارنے کی کوشش نہیں ہوگی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے مولانا سیدہ بلالہ موضوعی نے ایک بات کی تھی کہ غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی جب ایک غلطی کرتے ہیں تو وہ بچے انڈے بچے دیتی ہے غلطیاں کبھی بانج نہیں ہوتی تو یہی اس کا خمیازہ ہے یہ قوم کو گت رہی رائٹر شاہد آج صاحب بلکل آپ نے درست فرمایا اور یہ اگر ادار حدود و قیود میں رہ کر صاحب اپنا کام کرے تو بڑی آئیڈیال سیچویشن ہو جائے گی عظیم چواری صاحب نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ویلکم کہوں گا عظیم چواری صاحب گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھ چکی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو سیاسی اور معاشری عدم استحقام ہے اور کبھی کوئی عدلیہ کا دروازہ کھٹکا رہا ہے کوئی کس کو بلیم کر رہا ہے اور معیشت بگڑتی چلی جا رہی ہے آپ کی کیا رائے ہو کیس پر پاکستان کی ماضی کے تمام حکمران آج کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ سیولینز ہوں یا غیر سیولینز ہوں جو حکمرانی کا ترجمہ اختیار کیا گیا تھا اس میں نہ تو دور استتائج کو سامنے رکھا جاتا تھا نہ طویل المیاد پالیسیز کو مرتب کیا جاتا تھا اور نہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ قومی مفادات کے لیے دس بیس پچاس برس کے بعد صورتحال کیا ہوگی اور نہ ہمارے پاس یہ سوچنے کی صلاحیت موجود تھی اور نہ ہم سوچنا چاہتے تھے ہم ڈنگ ٹپانا چاہتے تھے اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے تھے اور کسی کے اقتدار کو کبھی دوام نہیں مل سکا آئندہ بھی نہیں مل سکے گا کسی ایک شخص کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا تمام حکمران جو بھی تھے وہ آج کی سیاسی اور آج کی معاشی صورتحال کے ذمہ دار ہیں یہ آپ آج کی تاریخ تک کی بات کریں تل دس ویری ڈیٹ جی آپ آج کی تاریخ تک کی بات کر رہے ہیں اب اس وقت تک جی میں آج کی تاریخ تک اور اگلے دس سال تک بھی جو کچھ ہوگا وہ اسی کے سمرات ہوں گے مطبع اب بھی سبھی اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں باقی اور کچھ نہیں پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنے کو پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس وقت نہیں ہے اور اگر قومی اسیمبلی میں کسی طرح اکٹے ہو بھی جائیں تو ایک دوسرے کو گالی گلوش دینے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے کمیٹریز کے اندر جا کر بھی کبھی کام کی بات ہوتی نہیں ہے وہاں پر جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کا قانون بنوانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں کبھی معینی خیز ڈیپیٹ اگر ہو تو وہ ان کیمرہ ہوتی ہے جس کے نتائج سے کم از کم ہم سب تو غیر واقف ہوتے ہیں بالکل وہ ان کیمرہ ہوتی ہے اس کے نتائج سے ہم غیر واقف ہوتے ہیں گفت کا سلسلہ جاری ہے بریک کے جانے پڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا موسیقی 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 تھی اور اس کے بعد سے مختلف بیانات ہیں پی ملین کے بیانات ہیں فضل ایمان صاحب بول رہے ہیں اور بڑا اس معاملے کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ سٹوری کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اس میں ایک حصہ تو اس کا پیش کیا گیا پی ٹی آئی کو لے کر باقی دو جماعتوں کی باتی شاید بیچ میں سے ختم ہو گئی یا یہ بتا جیے کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے اس میں کتنا وزن ہے کہ سب ہی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے ہمارا اکیلے سے نہ سنایا جائے سر یہ ان کی جو پی ٹی آئی کی دیمانڈ ہے اس میں وزن اس لیے ہے کیونکہ یہ بات اسلامباد ہائی کوٹ کی ججمنٹ میں لکھی جا چکی ہے ایک ریگلر آڈٹ ایک ریگلر اس قسم کا جو کنڈکٹ کرنا آڈٹ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل سیونٹین تری آف دہ کونسٹیوشن آف پاکستان سیز کہ جناب آپ نے ان کی فر جو فنڈنگ ہے اس کو آکاونٹ فور کرنا ہے آپ کو صرف آرکت آف کونسٹیوشن میں پی ٹی آئی کیلئے نہیں لکھا ہے آپ پورے پاکستان کی تمام جماعتوں کے لئے لکھا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ آف پاکستان کی تمام جماعتوں کے لئے لکھا ہے لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد اگر آپ اس کے میریٹس کو دیکھیں تو یہ ماملہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں فورن فنڈنگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ سیریس چیز ہوتی ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئے کے ماملے میں اس وقت اگزسٹ کرتی ہے پی ٹی آئے کا ایٹ پیسٹ جو ایشو ہے وہ فورن فنڈنگ کا ہے وہ آرٹیکل ٹو فائیب آف ایلیکشن آٹ دوزار ستارہ میں کونفیسکیشن ہے کہ وہ پیسے کونفسکیٹ ہو جائیں گے دیکھیں اس وقت ایلیگیشن یہ لگایا جا رہا ہے کہ دیتا دنستا طور پر جان پوچھ کر فورن فنڈنگ لی گئی تاکہ ایک سرٹن ایجنڈے کو آ کے لے جائے جائے یہ آپ کسی اندھے کو بھی پوچھیں گے it doesn't you know come across that way اور اگر آپ نے یہ بینچمارک بنانا ہے تو میں آپ کو آج کہہ دیتا ہوں پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز فارغ ہو جائیں گے یہ ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے it is being blown out of proportion اور اس وقت بھی اس کی decision announce نہ کر کے it is being used as a pressure tactic کہ جی عمران خان صاحب کو یا پاکستان طریقین صاحب کو pressurize کیا جائے and so on and so forth for all other political parties اس سے زیادہ ضروری politically آگے جانے کی ضرورت ہے ہم یہ فورن فنڈنگ اور اس قسم کی عجیب چیزوں کے اندر پسے بیٹھے ہیں بریشتر صاحب آپ یقیناً قانون کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں میری رہنمائی فرمائیے گا کیا جو درخواستیں پی ٹی آئی دائر کرتی رہی جو ہیلے بہانیں چلتے رہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کو pressurize کرنے کی بات ہے اس سے کچھ سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیوں بھاگ رہی تھی ایک ایسی جماعت اس سے تو کہنا جے یہ کریں اتصاب کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی سر یہ ٹیکنیکل جسٹس ہوگا میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں فورن فنڈنگ ان کی بھی ہے اب سب کی نکال میں سب کی ہوگی تو کیا کل پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز بند کر دیں گے لاؤ کی اس طرح اپلیکیشن نہیں کی جاتی پلٹیکل پارٹیز پر آپ کو بہت اور طرح دیکھے چلنا ہوتا ہے اگر ہم ان چیزوں میں پسے رہیں گے تو کیا ہمارے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی دو سو اٹھارہ کے تحت اور ڈیوٹیز نہیں ساری کی ساری ڈیوٹی فنڈنگ کے اوپر یہاں کی ختم ہو جاتی ہیں آج آپ ان سے الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں وہ کس قانون کے تحت کہتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں دو سو اٹھارہ کے تحت بیرستر صاحب ایک ایک چیز جو میں یہاں پر بیرستر صاحب سمجھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں جو موقف پاکستان طریقہ انصاف نے اپنایا ہے اب بھی کل کی یہ سٹوری آنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ باقی کیا لیگل ایکشنز لیں گے وہ تو وقت بتائے گا لیکن انہوں جو موقف اپنایا ہے کہ جی وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے بینکنگ چینل سے آئی کسی بھی عام آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے ایسا ہونا چاہیے کوئی بھی اوورسیز کرے فنڈنگ جس کو بھی کرنا چاہتے ہیں پر جب کسی ایک ملک کا سربراہ جس کا اشارہ ہے کہ یو اے ای سے اگر کوئی فنڈنگ یہاں پر کرتا ہے میں یہاں پر بیٹھ کے انٹر لنک کر سکتا ہوں کہ یو اے ای کیوں کر رہا ہوگا گوادر کہاں کھڑا ہے کیا سٹیکس ہیں یہ تو بہت زیادہ کویسچنیبل چیزیں نہیں ہو جاتی بہت سنگین معاملات ہنڈر پرسینٹ جی ہنڈر پرسینٹ جی آئی ایم کمپلیٹ اگریمنٹ بات ایسے ہے نہیں اگر ہم دبائی کے رولر کی بات بھی کریں جس کے بارے میں ہی سور ای ہوئی کہ تو اس کی بھی پنڈنگ ڈریکٹلی تو پی ٹی کے اکاونٹ میں نہیں آئی یہ تو بیسکلی کال بھی اس پر ہم دسکاشن کر رہے تھے کہ اگر میرے اکاونٹ میں ایک اکاونٹ سے پیسے آئے ہیں اور وہ اکاونٹ کے پیچھے جا کے لنک پنتا ہے کسی کرائیم پروسیڈز میں تو اس کا میرے سے کیا تعلق ہے آپ نے لاسٹ ٹرانزیکشن دیکھنی ہے کہ پی ٹی کے اکاونٹ میں کونسی آئی ہے یا پی ایم ایل این یا ایک اکاونٹ کونسی آئی ہے اگر ہم اس طرح دیکھنا شروع کریں گے کہ جی انڈ میں جا کے it is linked to a ruler اور ایک 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 اکاونٹ پارٹی اور ایک 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 اکاونٹ انٹرنیشنلی آپ کی بات درست ہے کہ ڈائریکٹلی اگر کوئی بھی فانڈ کرتا ہے تو that should be investigated میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس انویسٹیکشن کو ختم کر کے فیصلہ دیں رکھا واک اس لیے اس فیصلے کو اب تو پی ٹی آئے کے ہاتھ پہ نہیں ہے یا نون کی ہاتھ پہ نہیں ہے اس فیصلے کو محفوظ کترہ محفوظ رہنے کرنا ہے اس کو فیصلہ issue کریں اگر پارٹی بین کرنے ہیں بین کریں تاکہ وہ اپنی legal remedies لیں اس کو election کے نزدیک لاکھ اس طرح پوٹریک کیا جا رہا ہے کہ جیسے it is being used so I totally get your point now ٹھیک ہے I think we all agree on the fact کہ اس کو اس طرح linger on نہ کریں آپ نے جو فیصلہ دینا ہے آپ فیصلہ دیں ٹول کے طور پر نہیں استعمال کریں جس طرح سے شاید sir point will taken میں عظیم چوئی صاحب کی جانے بڑھوں گا چوئی صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی سر اس معاملے پر برشتر صاحب نے میرے خیال سے جو بات کی اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اس کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا ختم کریں جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ تمام political parties ذمہ دار ہیں political parties اپنے گروانوں میں جھانک کر دیکھیں کوئی political party پاکستان political parties ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہے کیا parties کے اندر democracy ہے کیا parties میں fund لینے کا طریقہ ہے کاروازے طور پر جو موجود ہے اس کے مطابق fund کیے جا رہے ہیں کیا party کے عوضے دار اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح define کیا گیا ہوا ہے کیا parties کے اندر democracy ہے ہم جب اس سے اسے نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگے ودو اگے ودو کے چکر میں ہم funding جو ہے معاملات جو ہیں ان پر بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں جی آگے چلیں یہ election کے قریب کا وقت آگیا یہ pressure ڈالا جا رہا ہے میں آج یہ قتل کروں اور دس سال کے بعد میں پکڑا جاؤں اور اس وقت میں یہ کہوں کہ چونکہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں اس لیے مجھے قتل کے معاملے سے چھوڑ دیا جائے نہیں جناب جس وقت جو جرم صاحب نے آجائے اس کی اسی وقت سزا دی جانی چاہیے اور پاکستان election commission کو بھی چاہیے کہ ہر سال وہ political parties کے funds کو chartered accountant کے ذریعے third party کے ذریعے چیک کریں اور جس نے جو کچھ خراب کیا ہو اس کو وہیں اسی وقت پکڑ لیا جائے اور اگر بین ہوتی ہے تو بین ہو جائے fund seize ہوتے ہیں تو fund seize ہو جائے disqualification ہوتی ہے تو disqualification ہو جائے یہاں معاملہ جو آ رہا ہے اس میں سکسٹی ٹو ون ایف کی بات آ رہی ہے اور اس کے تحت چونکہ declaration جو ہیں وہ غلط یہ گئے ہوئے ہیں اور جھوٹ بولا گیا ہوئے اور بیان حلفی ٹھیک رہی ہیں اور اس میں پریزیڈنٹ پاکستان آج کے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور باقی لوگ بھی موجود ہیں ان سب پر اگر سکسٹی ٹو ون ایف لگتی ہے تو لگے اس سے مجھے یہاں آپ کو کیا فرق پڑے گا definitely جی ہمیں فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ بات تو وہیں آگئی جو برستت سامنے بھی بات کی بیشتر صاحب بس ایک ادھ جملہ کہہ سکتے ہیں وقت بڑا محدود سب ہر سال ان political parties کو audit کرنا election commission کی responsibility ہے سوال میرا یہ ہے کہ جب election commission نے یہ کام نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے اس election commission کو بدلیں تو آٹھ سال سے تو لٹکا آگے رکھا آپ نے نہیں نہیں سر میں نے نہیں میں تو پی ٹی اے کا حصہ ہی نہیں ہوں سر میری گزارش یہ ہے کہ میں election commission سے سوال کرتا ہوں میں پی ٹی اے کی بات کرنا ہوں کہ آٹھ سال انہوں نے لٹکا آگے رکھا نہ نہ سر تمام political parties کا میرا سوال تو صرف election commission اور پاکستان سے ہے کہ پچھلے بیس سال کا ہر سال کو audit دکھا دیں وہ کھا ہیں جو کنہوں نے کرنا ہے وہ کیوں نہیں کیا ہے کنہوں نے بہت سارے سوالات ہیں ٹھیک ہے ہر طرف ہی سوالات میں تینوں respectable guest کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے پروگرام سے اتنے انسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ لانے کے بعد موسیقی